بسم اللہ الرحمن الرحیم میں او رانا شکریز الرحمن ایف بی این پر خوش آمدی ناظرین آج آپ کے ساتھ ایک معاشید پر خبر شیئر کروں گا اور دوسرا ایک بڑا ہی خوبصورت تجزیہ ہے جو آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا ناظرین معاشید کی آج کی تین میری دوہزار تیس کی جو سب سے بڑی اور اہم خبر ہے وہ یہ کہ اناٹھ سالہ ففٹی نائن سالہ مہنگائی کا رکاڈ ٹوٹ گیا چھتیس اشاریہ چار فیصد ہو گئے ادارہ شماریات جی ناظرین یہ میری رپورٹ نہیں ہے یہ آج ایکس پیکس نیوز پیپر کی رپورٹ ہے اور ادارہ شماریات کی یہ رپورٹ جو شائع کی گئی ہے ایپرل میں مہنگائی اندازہ کیجئے گا کہ ایپرل میں مہنگائی مزید دو سو اکتالیس فیصد بڑی انیس سو چونسٹھ دہائی خدا کی انیس سو چونسٹھ کے بعد سب سے زیادہ رکاڈ کی گئی ایک سال میں سگرٹ جی ناظرین سگرٹ جن جس کا کہ میں آلڑی کوئی تین چار وی لاگ اس کے اوپر اپنے پروگرام کر چکا ہوں کہ ایک سال میں سگرٹ ایک سو اناٹھ اشاریہ اٹھاون فیصد مہنگے ہوئے جی ہاں یہ سگرٹ اور آج بھی میں بار 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 میں یہ چیخ چیخ کے تھک گیا ہوں کہ آج بھی سگرٹ کے اوپر جو پرائس آ رہی ہے جو کہ ریٹیل پرائس ہے ایک سرکاری جو ہے گورنمنٹ کی حکومت پاکستان نے جو ٹیکس لگائے ہوئے ہیں اس کے اوپر ایک نوے روپے پہنٹالیس پیسے ایکچول ڈبی کی پرائس کیپسٹن کے سگرٹ کی ڈبی کی پرائس ایک نوے روپے پہنٹالیس پیسے پلس سیل ٹیکس پندرہ روپے پچپن پیسے اور یہ ٹوٹل ہوگے ایک سو سات روپے جناب محترم قابل عزت قابل احترام آنوریبل وزیر خزانہ صاحب ایساق ڈار صاحب ایک سو سات روپے کی یہ ڈبی آج بھی بزار میں مارکیٹ میں بک رہی ہے اے سوری ایک سو سات روپے کی ڈبی آ رہی ہے لیکن دکاندار دکاندار دو سو بیس روپے کی دے رہے ہیں یہ پیسے کہاں جا رہے ہیں عربوں کے حساب سے دھاڑیاں لگ رہی ہیں کھربوں کے حساب سے دھاڑیاں لگ رہی ہیں یہ پیسہ آخر جا کہاں رہا ہے یہ کون ہیں آپ لوگ کس طرح ملک کو نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں عوام کا خون نوچ نوچ کر نچوڑ رہے ہیں ہڈیوں سے گدہ تک نکال رہے ہیں ناظرین اور یہ انیس سو چونسٹھ کے بعد دھائی خدا کی انیس سو چونسٹھ کے بعد سب سے زیادہ رکارڈ کی گئی ہے چائے ایک سو آٹھ اشاریہ چھتر فیصد آٹھا آٹھا ایک سو چھے اشاریہ زیرو سات فیصد جی ہاں ایک سو اسیر پہ کلو آٹھا ہے ایک سو اسیر پہ کلو آٹھا دس کلو کے آٹھے کا جو بیگ ہے وہ اٹھارہ سو کا مل رہا ہے دال ماہ چھپن فیصد پیاز باون فیصد چاول ستاسی فیصد اور مرگی کی قیمت ترطالی فیصد بڑی ہے ناظرین یہ تو تھی آج کی معاشد کی خبر کہ یقین کریں کہ جو وہ ٹیکنیکل ٹیم ہم مہنگائی کم کرنے آئیں گے کوئی اسحاق ڈار صاحب بڑے ٹیکنیکل آدمی ہے میں کہتا ہوں ٹیکنیکل تو کیا اسحاق ڈار اپنے لیے آیا تھا اپنے کروڑوں کی جو ان لوگوں نے عربوں کی دھاڑیاں لگانے آئے تھے اپنی پانچ سارا تنخواہ لینے آیا تھا اپنا گھر چھڑانے آیا تھا یہ نون لیگ کے لوگ کہہ رہے ہیں نون لیگ کے ورکر کہہ رہے ہیں کل میرے ساتھ ایک ایم این اے کا بھائی بیٹھا ہوا تھا میں اس نام نہیں لینا چاہ رہا ایک ایم این اے کا بھائی بیٹھا ہوا کہہ رہا تھا کہ الیکشن ہم اس وجہ سے نہیں کروڑا رہے کہ اس الیکشن میں شیر کی دم بھی نظر نہیں آئے گی جی ہاں الیکشن سے بھاگنے کی وجہ یہ ہے کہ عوام سے اس دفعہ بہت مار پڑنی ہیں بہت مار پڑنی ہیں الیکشن بے شک آپ دو سال بعد بھی کرائیں گے اگر پیٹرول ڈیر سور پیل لیٹر ہوگا ڈیر سور پیل لیٹر ہوگا تو وہ یہ الیکشن میں مو دکھانے کے قابل ہیں اور اگر آٹا گھی چینی ڈالے وہی دوزار اٹھارہ والی ٹھیک ہے اس میں مہنگائی کے پیچھے پی ٹی آئی کا عمران خان کا باجوا گروپ کا سب کا تلق ہے ساکر بنصار یہ سب تک کا ہے تلق لیکن عدم اتباد نہ کرتے کاش کاش یہ عدم اتباد نہ کرتے تو آج جو پانچ پانچ کروڑ کی ٹیگر بکری یا پی ٹی آئی کی وہ پانچ روپے میں نہیں لینی تھی کسی نے پانچ روپے میں پی ٹی آئی کی ٹیگر کسی نے نہیں لینی تھی جس طرح کہ آج مفت میں مفت میں نون لی کی ٹیگر کسی عام شہری کو کہہ لینا یا نون لی کی ٹیگر پہ الیکشن لڑنا وہ کانوں کو ہاتھ لگائے گا میں نہیں مار کھانے بہت جتیاں پہنے ہیں بڑیاں جتیاں پہنے ہیں جی ہاں ناظرین ناظرین اصل میں اس کے پیچھے جو بھی وجوہات ہیں وہ اب لوگ اس چیز کو ماننے کو تیار نہیں ہیں ملک کے جو زوال شروع ہوا تھا اور حقیقت تھا یہ ساکب نصار جیسے مخلوق جنہیں میاں صاحب خلائی مخلوق بھی کہتے تھے یہ دوہزار ستارہ کے بعد دوہزار سترہ کے بعد جب نواز شریف کو نہ اہل کیا گیا ہے اقامے پہ وہ دن اور آج کا دن یقین کرے ملک ایسا پٹڑیس ہوتا رہا ہے ایسا پٹڑیس ہوتا رہا ہے کہ اب یہ سنبھلنے کا نام نہیں لگا اور لگتا ہے کہ الیکشن میں بھی الیکشن ہو بھی جاتے ہیں تو یہ عمران خان صاحب کے بس کی بات نہیں ہے عزت اسی میں ہیں کہ میرا خیال ہے کہ یہ عمران خان نہ ہی الیکشن لڑے کیونکہ الیکشن لڑکے بھی چھے مہینے بعد جو آپ نے حشر کرنا ہے تو وہ دنیا دیکھے گی اصل میں ناظرین چلتے ہیں تجزیہ کی طرف حقیقت ہے کہ دنیا میں جانور وحد ایک ایسی مخلوق ہے جو ملکٹ ٹیم ورک کی اہلیت نہیں رکھتے اللہ تعالیٰ نے یہ صفت صرف انسان کو عطا کی ہے صرف ہمارے اندر ٹیم ورک کی بے انتہا خوبی ہے اور یہ زمین پر انسان کی بقا کی سب سے بڑی وجہ ہے انسان اگر اس وقت مشرق سے مغرب اور زمین سے چاند تک موجود ہے تو اس کی وجہ ٹیم ورک ہے ہم انسان مختلف رنگوں نسل زبان قد کاٹ اور نظریات کے حامل لوگوں کی ٹیم بنا لیتے ہیں اور پھر دن رات دن رات ایک کر کے اپنا ٹاسک مکمل کر لیتے ہیں اور یوں زندگی میں قدم قدم آگے بڑھتے جاتے ہیں آپ کسی دن انسان کے ناکام منصوبوں کا تذیعہ کر لیں آپ کو ان کے پیچھے ٹیم ورک کی کمی ملے گی کہ ٹیم ورک ان کے پاس نہیں ہوگا آپ کو کوئی بھی ٹارگٹ اچیف کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے پاس صرف ایک آپشن ہوتا ہے اور وہ ہے ٹیم ورک ہم ٹیم بنائیں ٹیم کو چلانے کا سسٹم واضح کریں کسی ایک شخص کو اس ٹیم کا کمانڈر بنائیں گول اور ٹارگٹ فکس کریں ٹائم لیند تیہ کریں یقین کریں یقین کریں آپ اپنا ٹارگٹ اچیف کر لیں گے اور اگر ہم یہ نہیں کرتے تو ہم خواہ کتنے ہی ذہین مضبوط تگڑے اماندار اور قدرت کے پسندیدہ ہی کیوں نہ ہو جائیں ہم اس زمین پر کامیاب نہیں ہو سکتے اور یہ انسان کی دس سالہ جی ہاں سوری یہ انسان کی دس ہزار سالہ کی رکارڈ کی تاریخ کرنے چوڑ ہے بھی ہاں تاریخ کا دعوی ہے ہے کہ غیر ترقی یافتہ قومیں جانوروں کی طرح معذرت کے ساتھ جی معاف کیجئے گا کہ جانوروں کی طرح ایک دوسرے سے لڑتی رہتی ہیں کتوں اور بھیڑیوں کی طرح ایک دوسرے کو بمبور کر رکھ دیتی ہیں جبکہ ترقی یافتہ قومیں خوشحالی امن ماحول انصاف کریم فری سوسائیٹی اور جمہوریت اور ذہنی اور جثمانی سکون کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کام کرتی ہیں جی ہاں ان کا اجتماعی ضمیر اور سوچ کام کرتی ہے لہذا یہ دوسروں سے آگے نکل جاتے ہیں ہم آج کیوں مارک آ رہے ہیں ہم آج پوری دنیا میں پوری دنیا میں ہم آج کیوں مارک آ رہے ہیں آپ اس کے اوپر ضرور رسرچ کیجئے گا اور میرے ساتھ آپ اس بات پر اتفاق کریں گے اس کی وجہ ہمارے اندر کا جانور ہے ہمارے اندر کا جو جانور ہے ہم اپنے اجتماعی مسئلوں کے حل کے لیے بھی مل کر کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں سیاسی جماعتیں ایک دوسرے سے بھی لڑ رہی ہیں اور ان کے اندر بھی ایک دوسرے کے ساتھ جنگ جاری ہے یہ اداروں سے بھی لڑ رہی ہیں ادارے بھی ایک دوسرے کے ساتھ جنگ میں مصروف ہیں اور یہ اندر بھی ایک دوسرے کے جانی دشمن ہیں یہ لڑائی پورے ملک میں جاری ہے ہم نے مسجدیں گسل خانے اور استنجا خانے تک تقسیم کر رکھے ہیں اللہ پاک نے ایک قرآن اور ایک آخری نبی حضرت پاک محمد مصفیت صلی اللہ علیہ وسلم بجوائیات تھا لیکن ہم نے ان پر بھی اپنی اپنی مرضی کے غلاف چڑھا دیئے ہیں ہم پاکستان قائدی آدم اور علامہ اقبال بھی اپنا اپنا اٹھا کر پھر رہے ہیں اب کسی خاندان اب کسی بھی خاندان کے اندر جھانک کر دیکھ لیں آپ کو اس میں بھی تلواریں کلہاریاں اور چھوریاں چلتی نظر آئیں گی آپ کو مولوی مولوی سیاستدان سیاستدان بیوروکریٹ بیوروکریٹ اور بزنسمن بزنسمن کا دشمن ملے گا ہمارے جج جی ہاں اور استاد تک ایک دوسرے کی شکل دیکھنے کے روادار نہیں ہیں کیوں کیونکہ ہم جانروں سے بتر زندگی گزار رہے ہیں ہم شرف انسانیت سے نیچے گر کر ہم شرف انسانیت سے نیچے گر کر کتوں کی طرح کتوں جیسی زندگی گزار رہے ہیں معذرت باف کیجئے گا لیکن حالات آپ کے سامنے ہیں اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے کیا خیال ہے آپ کا اتفاہ کرتے ہیں میں اس بات سے چنانچہ ہم دوڑتے باگنے اور ہاپنے کے باوجود منزل سے دور ہوتے جا رہے ہیں آپ اس ملک کی بدقسمتی دیکھئے ہم ہر ماہ ساڑھے چار لاکھ بیاریل پیٹرول درامت کرتے ہیں یہ ہمارے ملک کی سب سے بڑی درامت ہے ہمیں ہر سال پیٹرول کے لیے بارہ بلین ڈالرز درکار ہوتے ہیں جبکہ اللہ تعالیٰ نے ملک پہ ہماری ضرورت سے زائد پیٹرول اور گیس چھپا رکھی ہے ہم اگر صرف پانچ سال منت کر لیں صرف صرف پانچ سال منت کر لیں تو ہم کم از کم گیس کے معاملے میں خود کفیل ہو سکتے ہیں ہماری گیس نے بندوں میں گیس کا بہت بڑا ذخیرہ دریافت کر لیا ہے کوہاں خود چکا ہے بس پائپ لین بشنے کی دیر ہے اور ہماری گیس کی ضرورت پوری ہو جائے گی لیکن لیکن میک میں دو سال سے تم کرو تم کرو تم کرو کی تقرار میں مصروف ہیں ملک میں گیس نہیں اور ہم گیس کے کوئیں پر کیپ یا ڈکن چڑھا کر بیٹھے ہیں مدنیات کے ذخیر پر بھی دہشتگردی اور جہالت کا غلبہ ہے بلوچستان میں بی ایل اے جیسی تنظیمیں کھدائی نہیں کرنے دیتی کیپی میں ٹی ٹی پی سائٹس پر خودکش حملے کر رہی ہیں پنجاب میں بیوروکریسی سامپ بن کر بیٹھی ہے اور سندھ میں ہماری گیس ہمارا حق کے نعرے لگ رہے ہیں کہ ہماری گیس ہماری گیس اور اگر ان تمام مشکلوں کے باوجود کام ہو جائے تو سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ سے سٹے آرڈر سے کام رکوا دیتی ہیں ہم نے انیس سو بنوے میں جی ہاں ہم نے انیس سو بنوے میں موٹر ویز بنانا شروع کی تھی اور آج اکتیس برس بعد بھی ہم پورے ملک کو سڑکوں سے نہیں جوڑ سکے جبکہ بہارت نے یہ کام ہم سے دس سال بعد شروع کیا تھا اور آج پورے ملک میں انڈیا میں یعنی کہ پورے ملک میں ہائی ویز سے جڑا ہوا ہے بہارت نے انیس سو ستنوے میں ہم سے بجلی خریدی تھی ناظرین کیا خوش قسمت ان کی عوام ہیں حکمران ہیں کہ انہوں نے انیس سو ستنوے میں انیس سو ستنوے میں ہم سے بجلی خریدی تھی آج بہارت چار لاکھ ناظرین چار لاکھ دس زار میگا وارڈ بجلی بنا رہا ہے یہ ریسنڈی انیس سو ستنوے کی بات ہے جو ہم سے جب خریدی کی تھی جس کا اکتالیس فیصد ایک لاکھ اٹھاٹ ہزار میگا وارڈ قدرتی وسائل پانی سورج اور ہوا سے بن رہا ہے یہ ریلوے بسوں ٹرکوں اور گاڑیوں کو بجلی پر شفٹ کر رہے ہیں جیسا کہ مرسیڈیز آپ نے ان کی دیکھی ہے بجو ریسنڈلی ان کی ایک مرسیڈیز مارکیٹ میں آئی ہے جبکہ ہم آج بھی پچیس ہزار میگا وارڈ کو مینج نہیں کر پا رہے ڈلی کی بنا پر لوڈ شیڈنگز ہو رہی ہیں دو ہزار پیس میں دنیا انڈیا کہاں سے کہاں پہنچ گیا انڈیا میں ایک سو چیسٹ سرف ایک سو چیسٹ لوگ کھرپتی ہیں جبکہ ہماری پوری انڈسٹری سوری جبکہ ہماری پوری انڈسٹری سال سے بند پڑی ہے ملک میں صرف ایک پروڈیکشن جی ہاں صرف ایک پروڈیکشن انڈسٹری چل رہی ہے اور وہ ہے عبادی ہم ہر سال اٹھالیس لاکھ بچے پیدا نئے بچے پیدا کرتے ہیں بہارت دو ہزار سنتالیس میں یقین کی یہ کیا خوش قسمت ملک ہے کہ بہارت انڈیا دو ہزار سنتالیس میں سپر پاور امریکہ جیسے چینہ کی طرح کہ دو ہزار سنتالیس میں سپر پاور بننے کے خواب دیکھ رہا ہے اور وہ اپنے خواب پورے بھی کرے گا جبکہ ہم نظریہ پاکستان کی تدفین کے لیے جگہ تلاش کر رہے ہیں بہارت نے اپنے آئین میں ترمیم کر کے کشمیر ہڑپ کر لیا جبکہ ہم آج 63 اے اور 90 دنوں میں الیکشن کا فیصلہ نہیں کر پا رہے کیا قوم اس طرح چل سکتی ہے کیا کہتے ہیں آپ کیا ملک اس طرح کتا کتا کر کے چور چور کر کے ڈاکو ڈاکو کنارے لگا کے آگے بڑھ سکتا ہے ہمیں بہارہ خدا خوفی کرنا ہوگی ہمیں کسی پوائنٹ پر خود کو انسان ثابت کرنا ہوگا ہم اگر آج بھی آج بھی نہیں کرتے تو پھر دنیا مان لے گی ہمارے اندر ملک چلانے کی صلاحیت بھی نہیں ہے اور اس قطعے کی سب سے بڑی بیماری بھی ہم ہیں لہٰذا ایک بار سی سے ہی لیکن خدا رہ خدا رہ جانروں سے بلہ تر ہو کر چند سال گزار لیں ورنہ ہمارے ساتھ وہ سلوک ہوگا جس کے ہم حق دار ہیں ناظرین اس پروگرام کے ساتھ اجازہ دیجئے اپنا اپنے گھر کا محلے کا شہر کا اور اس خوبصت پیارے پاکستان کی سفائی کا خاص خیار رکھیں پاکستان زندہ بات پائندہ بات اللہ حافظ